انہی خرچ کرنے والی چیزوں میں ایک ہے صدخت الفطر فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے غریبوں کو کچھ دینا چاہیے شریعت ہماری اتنی پاکیزہ ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا عیدین کے چیپٹر میں کہ دین یہ چاہتا ہے کہ جب ہم عید الفطر منائے تب بھی غریبوں کو یاد رکھیں اور جب عید الازہ ہو تب بھی غریبوں کو یاد رکھیں فطرانہ عید کی نماز سے پہلے غریب کو دے دینا چاہیے جب آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں جب آپ گھر والوں کے لیے تیاری کریں غریب کا بھی خیال رکھیں اور اس کو بھی صدخت الفطر پہنچائیں اور یہ اس کے گھر میں پہنچ جانا چاہیے عید کی نماز سے پہلے اس میں مسجد والوں کا کوئی حق نہیں انتظامیہ کا کوئی حق نہیں یہ امیڈیٹلی غریب کا حق ہے غریب کو ملنا چاہیے اور دوسری چیز بقریت کے موقع پر کیا ہے ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے گوشت پھر اگن غریب کو جانا چاہیے یعنی ہر جگہ غریبوں کا خیال رکھا گیا اب صدخت الفطر کے بارے میں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں یہ ضروری ہے جیسے فرمایا گیا قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار دیا فرضہ ضروری ہے یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے غریب کو فطرانہ ادا کرے کس شکل میں دے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ایک سا ایک سا جو ہے تقریباً آج کل کے حساب سے سمجھ لیجئے تین کلو کر لیں آسانی کے لیے تاکہ جو یہ تھوڑا سا زیادہ خرچ ہو جائے ونہ وہ حساب کریں گے کالکولیٹ تو پونے تین کلو کے خریب وہ پڑتا ہے اناج جو غزہ ہے نارملی وہ غزہ کی شکل میں ہونا چاہیے خجور بھی دیے جا سکتے ہیں جو بھی دی جا سکتی ہے اور یہ کوئی غلام ہے اس پر بھی آزاد ہے اس پر بھی مرد ہے عورت ہے بڑا ہے بچہ ہے روزہ رکھا نہیں رکھا ہر ایک کے لیے یہ ہے اور یہ کب دیں گے عید کی نماز سے پہلے وہ غریب تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ عید کی خوشی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو اور اس کو عید کے دن مانگنا نہ پڑے عید کے دن مانگنے سے بچانے کے لیے بروقت اس کے گھر تک اس کو پہنچنا چاہیے اور صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساہم من تہامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ساتھ یا کرتے تھے ہم ایک آدمی کی طرف سے گھر میں دس آدمی ہیں تو دس ساتھ یعنی تقریباً تیس کلو جتنے افراد گھر میں ہوں گے بچے بڑے سب اور اس کے اندر کھانے کی جو چیز ہے جہاں پر جو بھی کھانے پینے کا رواج ہے وہ اسی حساب سے آپ فطرانے کے اندر وہ چیز نکالیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کیا بتائی اس کی دیکھئے کتنی پاکیزگی ہے اس میں فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرتاً لسائم من اللغوی والرفث وطعمتاً للمساکین اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ رمضان کے روزوں میں بھول چوک لغزش اور خطائیں کبھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس فطرانے کی وجہ سے اس کو دور فرما دیتا ہے اور غریبوں کے لیے اس میں کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مگر یہ مشروط کیا ہے نماز عید سے پہلے اگر تم نے ادا کیا تو اس کا مطلب وہ فطرانہ صدقت الفطر سمجھا جائے گا نماز عید کے بعد اگر تم نے دیا تو یہ جنرل صدقہ سمجھا جائے گا فطرانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے یعنی روزے کی بھول چوک کو مٹانے کے لیے وہ بھی تم نے چانس گویا کے گوا دیا تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ گھر کے ہر فرد پر ایک سا اناج فطرانے کی شکل میں فرض ہے جو کہ غریبوں کو عید کی نماز سے پہلے ان تک پہنچنا چاہیے جو لوگ عید کی نماز کے دن کلکٹ کرتے رہتے ہیں نا مسجد کے پاس فطرانہ جمع کراؤ تو اس کا فائدہ کیا ہے غریب کو کب دیں گے وہ لے جا کر کلکٹ کرنے والے بھی نماز میں کھڑے ہو گئے عید کی نماز تو ختم ہو گئی غریب تو بیچارہ باہر مانتے ٹھہرا ہوا ہے تو اس کا تو فائدہ نہیں ہوا پھر وہ اس کے گھر تک پہنچنا چاہیے تب جا کر وہ فطرانے کا جو فائدہ ہے وہ ہوگا اور مساجد کمیٹیوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے فطرانہ اکانٹ میں نہیں ڈال سکتے یہ پیسہ آپ جو اس کے ایڈمنسٹریشن اخراجات وغیرہ نکالیں یہ درست نہیں ہے توٹل فطرانہ جو ہے غریب کا حق ہے اور غریب تک وہ پہنچ جانا چاہیے یہ شریعت کہہ رہی ہے تو اس میں دیکھیں آپ شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں کہاں کہاں سہولت ہے کہاں کہاں برکت ہے یعنی معاشرے کا ہر آدمی چاہے غریب سے غریب بھی کیوں نہ ہو عید کے دن وہ محسوس کرے گا کہ میں بھی کمیونیٹی کا ایک حصہ ہوں میں بھی آج خوشی منع سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے ہر جگہ کے رہنے والے اتمنان سے زندگی گزار سکتے ہیں تو زکاة جنرلی یہ فرض ہے ان لوگوں پر جن کے پاس دولت ہے جنرل صدقہ سب کے لیے جو بھی اس میں حصہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے فطرانہ صدقت الفطر ایک خاص موقع پر دیا جانے والا یہ خاص قسم کا صدقہ ہے جو غریبوں کے لیے ایک خاص وقت میں یعنی عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی عید کے نماز سے دو دن پہلے بھی دینا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے تاکہ اس کا ایک نظم ہو اور باقاعدہ طور پر آپ وہ غریب تک پہنچائیں تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر کافی گنجائش ہے کہ دینے کا جو طریقیں ہیں اس کو مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے ان میں سے ہمیں عمل کرنا چاہیے بعض لوگ صدقت الفطر کے مسئلے میں بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض لوگ جو جمع کرتے ہیں صحیح جگہ پر اس کو خرچ نہیں کرتے اور اسی طرح سے جنرل صدقے میں ہم کنجوسی اور بخویلی کرتے ہیں جبکہ دی ہوئی دولت اللہ تعالی کی ہے اور اللہ تعالی ہی ہم سے مانگ رہا ہے اس وعدے کے ساتھ کہ تم جتنا دوگے اس سے زیادہ تم کو واپس کیا جائے گا اس سے بہتر شکل میں واپس کیا جائے گا شیخ جو فطرہ دیا جائے گا صرف روزدار جو لوگ ہیں ان کی طرف سے دیا جائے گا یا گھر کے تمام افراد کی طرف سے جو روزہ نہ بھی ہوں بچے ہوں ان کی طرف سے دیا جائے گا دیکھیں ابھی ابھی آپ نے حدیث سن لی ہے کہ جس میں کہا گیا چھوٹے بچے کی طرف سے بھی دیا جائے گا ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ روزہ تو نہیں رکھتا فطرانے کا تعلق روزے سے نہیں ہے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے دیا جائے گا السلام علیکم فطرانہ اصل میں مسنون یہ ہے کہ آپ اناج کی شکل میں دیں لیکن کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں غریب ملنا مشکل ہے جیسے یورپ وغیرہ میں تو بعض اوقات اگر وہ لوگ پیسے کی شکل میں دیں یہاں کسی کو مکلف کریں کہ اتنے پیسوں کا اناج قرید کے غریب کو دے دیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی سنت کی اس میں ادائیگی بھی ہو جائے گی کہ وہ پیسے بھیج رہا ہے یہاں ان کا وکیل اتنے ہی پیسوں کے جتنے بھی اناج یہاں پر بنتا ہے وہ لے کر غریب کو دے رہا ہے تو اس طرح سے دونوں کے لیے آسانی ہوگی ورنہ اصل اناج ہے